اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو تو Jumpers سعدادا استنی استعمال یہ بہت زور مکنی ہے 3 کارڈ 3 اے ہایوی ڈیوٹی مشین امی 400 ایم موڈل ویڈیو ٹلک 4000 ایم دبل وولیم کے اندر ہے ایک اے آر سی فورج کا دوسرا جو ہوتا ہے اس کا کرنٹ کا وولیم ہوتا ہے نیچ اس کے ساتھ آپ کو مکمل اسیسری ملے گی لیڈر شیٹ ہے ہر چیز اس کے ساتھ ہے سمپل پلس اور مائنس والی آپ نے کیبل لگا کی تو آپ ویلڈ کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مشین آپ کام پر استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ مشین آپ انڈسٹریل طور پر یعنی ہے ہیوی دوٹی کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ لوگ جن کا دس نمبر آر سالہ دن ریگولر چل ہوتا ہے یہ آرٹ نمبر آر جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی مشین ہے سنگل فیس کے اندر ہے ہیوی دوٹی مشین ہے تین کارڈ میں ہے بہت زبردہ سے ریزلٹ ہے اس مشین کا تو جو بھائی بھی دس نمبر آر یا آرٹ نمبر آر زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے پرائز اس کی انتہائی مناصر پرائز ہے نارمل پرائز ہے اس کی زیادہ پرائز نہیں ہے اور کوالٹی اس کی بہت اچھی ہے تو میں ابھی آپ کو چلایا کہ اس مشین کا ریزلٹ چیک کرواتا ہوں ٹھیک ہے تو باقی بات باتے بعد میں کریں گے تو دوستو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بعد میں آپ نے نہیں کرنا تو ابھی سی آپ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو نئی جو ویڈیو آئے کی اس کا روڈیفکیشن مل جائے تو چلے یہاں ہی اس مشین کا ریزلٹ چیک کرتے ہیں تو دوستو یہ مشین میں نے اونڈ کر لی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سنگل کے اس کچھے ہاں تار پر آگا دی ہے پورا چار سو بیر کران ڈسپین شو کر رہی ہے مشین تو یہ میرے آ بارہ نمبر آرڈ ہے سب سے پہلے میں آپ کو بارہ نمبر آرڈ کا ریزلٹ چیک کرواتا ہوں تو یہ میں نے لگا لیا یہاں پائیب ہے بریک پائیب اس کے اوپر میں لگا لیا ہے کہ بریک آپ نے چیز ویڈ کرنی ہونا تو یہ آپ کو میں چیک کرواتا ہوں اس کا لگا یہ بارہ نمبر آرڈ ہے تو یہ آپ اس کا ریزلٹ چیک کریں گے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوپس اس کا ریزلٹ میں کرنٹ کم کرتا ہوں یہ کیونکہ بریک پائیب ہے تو میں کرنٹ اس کا جو کم کر لیتا ہوں کیونکہ بریک پائیب ہے تو کرنٹ اس کا کم ہوگا نہیں اس کا جو گاؤ دی ہے یہ دیکھیں آپ بھی یہ بریک سے بریزلٹ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی میں کرنٹس کرنا تیز کروں گا تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ بارہ نمبر آرڈ ہے پانی کتے ہیں یہ دیکھیں راڈ کا اس نے گیا حل کیا ٹھیک ہے یہ تو میں نے آپ کو چیک کر رہا ہے ابھی میں اس کے اوپر آپ کو موڑی ریر کے اوپر چیک کرواتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے اس کا مازیا ریزلٹ بکا چلے یہ پلیٹ میں نے لے کیا موٹی والی ٹھیک ہے جی تو اب میں اس کے اوپر آپ کو دس نمبر آرڈ چیک کرواتا ہوں یہ دس نمبر آرڈ ہے میرے ہاتھ میں کرنٹ پل کر لیا اس پر پیچھے سے میں نے ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں میں دس نمبر آرڈ سے آنے لگا ہوں یہ دیکھیں دس نمبر آرڈ چیک کرواتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر ریزلٹ کی پتا چلے اس کا یہ کافی موڑی پلیٹ ہے دیکھیں دس نمبر آرڈ ہے پانی کی طرح کی لارڈ یہ ریکھیں یہ نمبر آرڈ چیک کر سکتے ہیں یہ روڑ بڑا ہے اس میں رکنے والا کام ہی ہے جیسے مرضی لیے لگا ہے ریکھیں بہت ہی ہی ہیوی ڈیوٹی مشین ہے یہ راڈ کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سرے کیا حال کی ہے راڈ کا دس نمبر آرڈ ہے چوار چو پیر کی مشین ہے بہت اچھا زیادہ بھی یہ آرڈ نمبر آرڈ ہے میرے ہاتھ میں اور میں یہ آرڈ نمبر آرڈ چلا کے آپ کو اس کا ریزل چیک کر ہوں گا پیچھے گرنٹ پھل رہا رہا ہے مشین کا تو یہ آرڈ نمبر آرڈ چلے گا یہ آرڈ نمبر آرڈ ہے پانی کی طرح ٹکل آرہا ہے آرڈ آرڈ نمبر یہ دیکھیں یہ مشین کی کوالٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آرڈ نمبر آرڈ کو پانی کی طرح چلا رہی ہے مشین پیچھے پھر یہ دیکھیں پانی کی طرح رہی ہے پانی کی طرح رہی ہے جزر سے لگائیں گے جزر سے شہرے کا اس میں رکھنے والا کام نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا ریزل چلا ہاتی چل گئی تو دوستو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس مشین کا ریزل ٹھیک ہے صرف کیرے پر رکھتی ہے رکھنے والا کام نہیں ہے اب میں کرنٹ اس کا بیچے سے کم کرتا ہوں پورا سا یہ میں کرنٹ کم کر رہا ہوں اس کا ٹھیک ہے یہ ادھر میں اس لاؤں گا یہ دیکھیں یہ کم کرنٹ کیا میں نے اور یہ آٹھ نمبر آٹ چلا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آٹھ نمبر آٹ چل رہا ہے ایک سو اٹھتی سمپیر پیٹ ہے یہ ایک سو اٹھتی سمپیر پیٹ ہے یہ ایک سو اٹھتی سکرانٹ پیٹ ٹھیک ہے یہ اب میں اس کو فرادہ تحیز کریں گا یہ اور آپ اس مشین کا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو دوستو نمبر آر جیبا نا اس کا کام ریزلٹ پر چیک کرواتا ہوں تو یہ دوستو دخش نمبر آر میں لے کریں ہوں ٹھیک ہے آپ کو تاگے پر پھر دوبارہ اس کا ریزلٹ دانا ہے جو چیک کرواتا ہوں اس پر چین کا ابھی میں کراٹے کام کرتا ہوں پیچھے سے یہ ایک سو اوال ہیپ ڈیسٹ پی آگیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کام کرنٹ پر چلتا ہے اس کا بریک ہے بریک اگر کام کرنا ہے اس میں یہ نہیں کہ آپ کراٹے کام کریں گے تو مشین یہ راڈ ڈکے گا اس میں رکنے والا کام نہیں گیا آپ کا کراٹے کام ہوتا ہے راڈ ویلڈنگ کرنے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے جیسے برزی اس کو ویلڈ کریں گا اب میں تھوڑا سے تیز کرتا ہوں اس کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے کٹائی کرنے گا جیسے برزی یہ دیکھیں آپ کٹائی کرنے گا آپ کٹائی کرنے گا یہ آپ اس مشین کی کوالٹی کا دور ادا کریں گے یہ کتنی موڑی پھیڑ ہے کہ اس کو ویلڈ کیا رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں افسر ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ راڈ جب جوڑ جاتا ہے تو تب کچھین ہے وہ خراب ہوتی ہے وہ حلکی ہوتی ہے تو مشین میں آپ کو راڈ جوڑ کے دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو میں نے راڈ جوڑ دیا مشین کے ساتھ یہ راڈ جڑ گیا ہے اس کے ساتھ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں پیچھے سے بھی مشین اور ادھر سے بھی یہ دیکھیں راڈ نے اس کو لالگڑا شروع کر دیا یہ مشین کی کپیسٹری ہے یہ آپ چیک پٹتے ہیں دیکھیں یہ راڈ اس لئے گالگڑکت ہے دیکھوں گا جیسے تو آپ نے چیک کرسکتے ہیں اس مشین کی کپیسٹری کہتی ہے تو دوپر اس مشین کا آپ نے ریزرٹیں چیک کر دیا اپنی بہت ایالی حالوارٹی کی بہت ضبطہ سوشیر ہے دس نمبر آرڈ، آٹھ نمبر آرڈ پانی کے لئے صلاحی ہے کیسے اس نے دس نمبر آرڈ کو گال کے لگ دیا ہے تین کارڈ ملی ہے بزن کس کا زیادہ ہے ہیوی جوٹی مشین ہے تین کارڈ میں بڑی ہوئی ہے دس نمبر آرڈ جن کا سار دل چلتا ہے جن کا آٹھ نمبر آرڈ چلتا ہے ان کے لئے یہ بہت ضبطہ سوشیر ہے مجھے اکثر لوگوں کے پیسی جاتے ہیں فون آتے ہیں کہ ہمارا جو دس نمبر آر ہے وہ پانچ چھے گھنٹے لگاتا ہے دن میں چلتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مشین پسند آئی ہوگی تو جو بھی بھائی دینا چاہتا ہے میرا نمبر آپ کو سکرین کے اوپر شورا ہوگا مجھے رابط کر سکتے ہیں آل اور پاکستان میں آپ کسی بھی شہر میں مگواہ سکتے ہیں آل اور پاکستان میں دوستو ماری جاتی ہے ٹھیک ہو گیا تو نمبر پر آپ کو سکرین کے اوپر شورا ہوگا آپ مجھے رابط کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ مشین پسند آئے گی اور اچھے والی میں چہلے گی اس کی جو قیمت ہوگی دوستو وہ نیچے میں دسکرپشن میں لکھوں گا وہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں مشین کی قیمت تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز ویڈیو کر لیں لائک اور چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو ویڈیو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا آپ نے بہت سے ویڈیو دیکھ لکھتے لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دوستو آپ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو پہ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اپنے فرینڈز اللہ آپ ازر چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں